اسلام علیکم باپ علیشان منصب پر فائز اپنے بیٹے کے علیشان دفتر میں داخل ہوا بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا دل زیادہ مچلا تو اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا فخر سے مغلوب ہو کر بیٹے کے کندے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا بیٹے جانتے ہو اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے بیٹے نے جھٹ سے جواب دیا میں باپ کو حیرت سے ایک جھٹکہ لگا تائید کے لیے ایک بار پھر پوچھا بیٹے اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے بیٹے نے بلکل پہلے جیسی مطانت اور سکون سے دھیمے لہجے میں جواب دیا میں باپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا صدمے سے دل بوجھا اور آنکھوں میں آنسو لہرا گئے بیٹے کے کندے سے ہاتھ اٹھایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیئے دفتر کے دروازے پر ایک بار پھر رکا مڑ کر بیٹے کو دیکھا اور پھر سے پوچھا بیٹے اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے بیٹے نے بغیر کسی توقف کے کہا آپ باپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی بیٹے کی اس بدلتی سوچ پر بہت حیران ہوا تھوڑے سے قدم واپس موڑ کر اندر آ کر آہستگی سے پوچھا تھوڑی دیر پہلے تمہارے خیال میں تم اس دنیا کے طاقتور ترین شخص تھے اور اب تم میرا نام لے رہے ہو یہ اچانک تبدیلی کیسے بیٹے نے کہا جب آپ کا ہاتھ میرے کندوں پر تھا تو میں اس دنیا کا طاقتور ترین شخص تھا اور اب جب آپ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے اور آپ دور جا کر کھڑے ہو گئے ہیں تو میں تنہا رہ گیا ہوں اس وقت دنیا کے طاقتور ترین شخص آپ ہو گئے ہیں دیکھئے اگر باپ بقید حیات اور اس زمین کے اوپر صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنی دولتمندی یا اپنی فقیری کے ساتھ کسی بھی حالت میں موجود ہے وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ کے بعد طاقت اور ملجاک کی سند اور امن و امان کا زامن ہے مبارک ہو ان خوش قسمتوں کو جن کے والد زندہ ہیں اور ان سے راضی بھی ہیں والد کی قدر کیجئے ان کا سایہ آپ کے لیے تھنڈی چھاؤں ہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہے اسلام